بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا تیچر محمد عالمشیر میں ایم ڈی کیٹ 2020 انشاءاللہ بعالی جی کا لیکچر آپ کو دوں گا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف ہمارا جو لیکچر نمبر ون ہے وہ چپٹر نمبر 15 بالے جی میں ہومیو سٹیس جب ہم اس کے کانٹینٹ دیکھتے ہیں کہ UHS نے کون سے کانٹینٹس ان لیسٹ کیے ہیں ایم ڈی کیٹ 2020 کے لیے تو وہ تین ٹاپکس ہیں کہ ہومیو سٹیس ہے اس کی ڈیفرینٹ ڈیفینیشن ہیں پھر اس کی جو تھرمو ریگولیشن in mammals آپ کے چپٹر نمبر 15 میں سپریٹ ہیڈنگ میں موجود ہے یہ ٹاپکس شامل ہے اور تیسرا ایم پورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے human urinary system یہ تین کامپوننٹس جو ہے وہ UHS نے describe کیے فار ایم ڈی کیٹ 2020 تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ایک ڈیگرام جو پیج نمبر 2 پر ہے چپٹر 15 میں اگر ہم اس کو سب سے پہلے دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً تمام باتیں جو ڈیفینیشن ہیں homeostasis کی وہ explain کر دیگی ہے کہ homeostasis basically کیسے maintain کرتا ہے ایک living organisms تو اگر دیکھیں تو یہ جو box بنا ہوا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ this is the organism internal environment اور اس کے اندر موجود ہیں cells اور cells کے درمیان میں جو space ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں extracellular space اور جو environment اندر لکھا وہ ہے کہ this is the intracellular environment یہ cell کے اندر کا محول ہے اور اسی طریقے سے جو organism کا internal ہے اس کو الائدہ شو کیا گیا ہے اور اس organism کی اوپر ڈیگرام کی اوپر جو control system ہے وہ organismic level of control system ہے تو ایک organism کا اپنے محول کے اندر جو تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے normal رکھتا ہے یعنی living organisms کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے اس phenomenon کو ہم کہتے ہیں homeostasis تو homeostasis کی اگر definition دیکھیں آپ کی بک کے مطابق the protection of internal environments from the harms of fluctuations in external environment is termed as homeostasis جو textbook میں definition ہے کیا ہے کہ external environment جو ہے اس کے اندر آنے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ broader range میں ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کو جو living organism ہے وہ جو محسوس کرتا ہے وہ چھوڑے narrow level پر ہے اور even کہ جب سیل کے level پر وہ changes پہنچتی ہیں تو وہ extremely narrow ہو جاتی ہیں اور یہ سارا کام کہ ایک living organisms محول یاتی تبدیلیوں کو کیسے محسوس کرتا ہے اور کیسے adjust کرتا ہے وہ اس کا help کرتے ہیں اس کا control system یعنی اگر control system کو دیکھیں تو organism level پر بھی control system موجود ہے اور cellular level پر بھی control system موجود ہے تو آئیے اگلی اگلی slide پر چلتے ہیں جس میں کچھ اہم mcqs ہم نے mention کیے ہے تاکہ آپ ان mcqs کی مدد سے topic کو سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو question number one کو اگر ہم دیکھیں جو کہ ہم نے homeostasis کی بات کو سمجھنے کے لیے اس topic کو سمجھنے کے لیے جو drive کیے ہیں دو تین mcqs مثال کے طور پر لکھے ہیں تاکہ آپ کو topic سمجھنے میں آسانی پیدا ہو تو پہلا جو question ہے intra cellular environment affords یعنی کہ ایک cell کے اندر کا جو محول ہے وہ کتنی تبدیلی باہر ہونے والی تبدیلی کو afford کر سکتا ہے کتنا وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق change کرے گا تو چار options دی ہیں alpha option دیکھیں تو no fluctuations کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی دوسرا دوسرا کیا ہے بیٹا fluctuations in wide range کہ intra cellular جو ہے وہ wide range میں اپنی fluctuations show کرے گا چارلی option ہے fluctuations in a narrow range کہ fluctuations show ضرور کرے گا لیکن وہ narrow range میں ہوں گی تو delta جو ہے fluctuations in extremely narrow range کہ اگر ہم تبدیلی تبدیلی ہوگی وہ extremely narrow ہوگی محول کے مطابق تو ہمارا جو صحیح option بنتا ہے وہ ہے delta کے fluctuations in extremely narrow range تو اسی طریقے سے question number 2 اگر آپ دیکھیں which one of the following environments have no control system چار options دی گئی ہیں کہ کس کے اندر control system نہیں ہے external environment beta internal environment of living organisms understood ہے چارلی intra cellular environment of the living organisms یہ لکھا نہیں leaving ہوں گے لیکن this is understood اور intercellular environment چار options ہیں چار میں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک option ایسی ہے جس کے اندر کوئی control system نہیں لگا ہوا اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ wide range میں ہے تو definitely آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا صحیح answer جو ہے وہ alpha ہے کہ external environment have no control system question number 3 کی طرف دیکھیں تو intra cellular environment as compared to extra cellular internal environment fluctuates in اب اس statement کو جب آپ پڑھتے ہیں پھر چاروں options آپ دیکھیں گے تو پھر correct option آپ کے ذہن میں آ جائے گا پہلا کیا ہے narrow range beta کیا ہے extremely narrow range چارلی ہے wide range اور delta ہے extremely wide range یعنی intra cellular environment اپنے بیرونی محول کے نسبت جو کہ اس کا extra cellular environment ہے اس کی نسبت کون سی شو کرے گا narrow range میں تو ہم نے یہاں پر کچھ definitions لکھی ہیں homostasis کی پہلا پہلی definition آپ کی textbook کے مطابق ہے chapter number 15 page number 1 پہ first paragraph میں the protection of internal environment from the harms of یہ important بات ہے کہ harms جو چیزیں نقصان دیں گی of fluctuations in دوسرا کی ورڈ یہ ہے کہ آپ نے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ in external environment is termed as homostasis کہ کسی بھی living organizations کا جو اندرونی محول ہے وہ بہرونی محول والے ہونے والے تبدیلیوں کے نقصانہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو اس کی کوشش ہے یہ کہلاتی ہے homostasis چلیے next ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں تو دوسری definition جو ہم نے لئی ہے وہ لئی ہے glossary سے یہ definition آپ کو glossary پہ ملے گی glossary پہ کیا ہے maintenance of internal conditions in a cell or organism by means of a self regulation mechanism is called homostasis تو بعض اوقات جو mcqs ہیں glossary سے بھی آتے ہیں اور glossary کو بھی آپ نے پڑھنا ضروری ہے اس لئے glossary کی definition بھی یہاں لکھ دی گئی ہے تو اب آپ کے ذہن میں دو definitions آگئی ایک definition of homeostasis from textbook ہے اور دوسری from glossary ہے کہ کوئی cell ہو یا کوئی organism ہو وہ اپنے آپ کو ایسی زندہ رکھتا ہے کہ external conditions کو وہ adjust کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس self regulation mechanism ہے یہ جو self regulation mechanism ہے last میں ہم پڑھ کر رہا ہے پیچھلے بورڈ میں کہ وہ کیا ہے control system تو cell ہو یا organism ہو وہ اپنے control system کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے as compared to changes in external environment تو homeostatic کچھ factors ہیں اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ living organisms کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جو change ہوتی ہیں اور living organisms اپنے آپ کو بیرونی محول کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کی نسبت اپنے آپ کو adjust کر کے زندہ رکھتا ہے تو اس کو میں نے heading via homeostatic factors آپ کے پیج چیپٹر نمبر 15 پیج نمبر 1 paragraph نمبر 2 جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ most susceptible components of the internal environment that may be effect by fluctuations in external environment تو وہ کتنے ہیں تین کیا ہے water inside the living organism body چاہے water cell level پر ہو اور چاہے water organism level پر ہو دوسری important بات کیا ہے وہ ہے solutes کہ body کے اندر salts کتنے ہیں cell level پر بھی اور organismic level پر بھی اور تیسری سب سے important بات ہے وہ ہے temperature یعنی تین components ہیں جو بیرونی محول کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں اس کے اندر adjustments ہوتی ہیں اور living organisms اپنے آپ کو ایک normal life گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے تو اسی طریقے سے next دیکھیں کہ homeostatic phenomena مینا کتنی طرح کے ہیں تو وہ تین طرح کے ہیں نمبر ون اسم ریگلیشن نمبر ٹو کھرمو ریگلیشن نمبر ٹھرمو ریگلیشن نمبر ٹھری ایکسکریشن اسم ریگلیشن کیا ہے کہ regulation of amount of slutes and water between the environment and organism ایک زندہ جا اندر جو ہے اس کے جسم کے اندر یا جسم کے باہر محول سے کتنا پانی لیتا ہے یا کتنا پانی اس کا جسم سے نکل جاتا ہے یعنی gain of water ہے and loss of water ہے وہ adjustment کرتا ہے اپنے آپ کو محولیاتی تبدیلی کے مطابق کہ environment dry ہے یا environment flooded ہے یعنی زیادہ پانی مقدار میں available ہے یا پانی کم مقدار میں available ہے اس کے مطابق living organisms کے اندر کا جو پانی ہے چاہے cell level پر ہو یا tissue level پر ہو وہ adjust کرتا ہے گین کرتا ہے یا loss کرتا ہے دوسری سب سے important بات ہے salutes کہ salutes اور water ان کی جو regulation ہے between the organism and its environment that is called asmo regulation دوسرا اس کا جو phenomena ہے that is known as thermo regulation thermo regulation کیا ہے maintenance of internal temperature internal temperature سے کیا امراض ہے living organisms کی body temperature کا اندر کا body temperature جسے ہم body temperature بھی کہتے ہیں وہ change ضرور ہوتا ہے within a tolerable range یعنی اس حد تک تبدیلی محسوس ہوتی ہے temperature change ہوگا جس حد تک وہ living organism زندہ رہ سکتا ہے یعنی tolerable range میں ہوگا تو تیسرا جو phenomenon ہے that is called excretion excretion کیا ہے elimination of nitrogenous waste from the cell and living organisms to the external environment that is called excretion تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ homeostasis کوئی ایسا mechanism ہے کہ خدا خاصتہ کسی جانور کو وہ internal environment کو fix کر دیتے ہیں نہیں homeostasis does not mean to keep fixed internal environment اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ living organisms کا جو internal environment ہے وہ fix ہو گیا بلکہ کیا ہے make some adjustments تھوڑی تبدیلیاں ہوگی تو چلتے ہم next board کی طرف next بھی اگر آپ دیکھیں تو next جو important line ہے آپ کی بک کی کہ homeostasis means maintenance of change یا changes within a specific range which are necessary for a normal body functions کہ جسم کے اندر تبدیلیاں ضرور ہوں گی اور وہی تینوں چیزوں کی ہوں water or salutes or temperature کی لیکن تینوں جو ہے ایک ایسی level میں تبدیل ہوں گے جس پہ living organisms اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے تو homeostatic جو homeostasis ہے کوئی بھی living organisms کیسے achieve کرتا ہے تو ہم نے diagram number one میں board number one میں دیکھا تھا diagram کے اندر کہ control system لگا ہوا ہے تو اب ہم تھوڑا سا control system کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ control system جو ہے وہ living organisms کو homeostasis کرنے میں یا adjustment میں کرنے میں کیسے مدد کرتے ہیں تو یہ page number two پر ہے چھٹا number 15 میں تو اس کے اگر homeostatic control system کے components دیکھیں تو تین components ہیں number one receptors number two control centers اور number three effectors receptors کیا ہے ایسی structures جو محول میں ہونے والی تبدیلی کو محسوس کریں یعنی sense کریں sensors بھی آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ message جو ہے control center کی طرف دے جے control center human body میں صرف دو brain and spinal cord جب control center کی طرف جاتی ہے information تو وہ اس information کی processing کرتا ہے processing کرنے کے بعد ایک order جاری کرتا ہے کس کو effectors کو effectors کونسی structures ہوتی ہے which show the response according to the stimulus جو receptor نے محسوس کیا تھا پیغام دیا تھا control center کو اس control center نے جب processing کر کے information effectors کو دی effectors نے ویسا ہی response show کرنا ہے جیسا اسے حکم ملا ہے تو effector living organisms میں دو tissue بڑی important ایک ہے endocrine tissues یعنی کہ secretion دیتی ہیں اور دوسرا ہے muscle tissues contraction کرتی ہیں تو ان تمام کا جو working principle اگر آپ دیکھیں کہ living body کا جو control system ہے وہ کام کیسے کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی example آپ کی بک میں دی گئی ہے کہ living system کا جو control system ہے that work exactly like a physical control system physical control system سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی اس وقت آپ electrical apparatus لیں یا equipment لیں جس میں فین ہے فین کے ساتھ ایک آپ regulator لیتے ہیں regulator لگا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر گاڑی ہے تو گاڑی کے انجن کے ساتھ فین لگا ہوا ہے وہ بھی automatic فین چلتا ہے انجن گرم یا تھنڈا ہو جاتا ہے تو example جو دی گئی ہے comparison میں physical control system اور biological control system that is the thermoregulation ایک example یہاں آپ کی بک میں mention کی گئی ہے تو thermoregulation کے حساب سے اگر ہم یہاں discuss کریں تو کیا ہے کہ محول کے اندر ہونے والے جو تبدیلیاں ہیں وہ ہمیشہ control system اس کو control کیسے کرتا ہے اس کا working principle جو ہے وہ ہے feedback mechanism کے ذریعے feedback کے ذریعے کوئی بھی living control system ہے وہ اس کو control کرتا ہے feedback mechanism بنیادی طور پر کیا چیز ہے یہ ہے detection of change کہ کوئی بھی تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کو محسوس کیا جائے چیک کیا جائے and signaling اور اس message کو convey کیا جائے for effectors response کہ effectors اس تبدیلی کے مطابق اپنا response شو کریں through کس کا ہے to control system یعنی true control system جیسا کہ میں نے یہ equation کی فارمل لکھا ہے کہ کوئی بھی محول میں ہونے والی تبدیلی کو سب سے پہلے محسوس کریں گے receptors پھر receptors control center کو message بھیجیں گے control center جو ہے وہ order بھیجے گا effectors کو تو اسی کی یہ definition ہے detection of change and signaling for effectors response to control system is called as feedback mechanism اب آپ کی بک میں جو feedback کی example دے گئی ہے feedback mechanism that is negative feedback mechanism so negative feedback mechanism کو ہم inverse effectors response بھی کہتے ہیں اب inverse effectors response کو سمجھنے کے لیے temperature regulation کی example آپ کی بک میں discuss کی گئی ہے کیسے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر living organism کے external environment جو ہے وہ cool ہے سرد ہے temperature ڈاؤن ہے اور انسان جو ہے اس کا body temperature جو ہے وہ تو fixed ہے almost 37 degree centigrade تو محول جو ہے external environment جو ہے وہ cool ہے لہٰذا جو coldness ہے سردی ہے وہ محسوس کریں گے ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والے skin جنہیں ہم کہتے ہیں cold receptors وہ cold receptors میسج بھیجیں گے ہمارے control center کو اور ہمارے brain کے اندر جو control center that is hypothalamus hypothalamus is the part of for brain اس کے اندر اس کو تبدیلی کو میسوس کرے گا جو cold receptors سے میسج آیا تھا اب میسج آیا ہے control center کو کہ باہر کا جو body temperature ہے external environment کا جو temperature ہے تو control center اس کو کیسے control کرے گا جو body کے اندر heat پیدا کریں گے کیونکہ اگر heat پیدا نہیں کریں گے تو external environment کے اندر cold environment ہے وہ body سے heat کو اپنی طرح لے لے گا heat from hot body to cold body تو ہمارے body کا 37 degree temperature مینٹین نہیں رہے گا تو body کے اندر جو system on heating system on on ہوگا تاکہ body جو ہے 37 degree مینٹین کر سکے اس کو آپ reverse کر لیں کہ external environment جو ہے جو محول کے اندر گرمی ہے اس گرمی کو ہمارے جسم کے اندر لگے ریسیپٹرز جنہیں ہم warm ریسیپٹرز جو موجود ہیں وہ محسوس کریں گے محسوس کر کے پیغام دیں گے کنٹرول سینٹر کو کنٹرول سینٹر کون ہے hypothalamus hypothalamus اب وہ order دینا ہے effectors کون effectors کو دے گا evaporative cooling کو اب body کے اندر جو system on ہو جائے گا یعنی مثال کے طور پر دیکھیں کہ sweat gland سے پسینہ نکلے گا وہ evaporate ہوگا جس سے evaporative cooling ہوگی تو body کا temperature نیرلی 37 ڈگری سینڈگری 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 جاتے ہیں board number 1 سینڈگری ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ mammals especially humans وہ آپ کو کس طریقے سے thermo regulate کرتے ہیں to mammals including human being maintain their high body temperature within a narrow range of 36 to 38 degree centigrade because of their endothermic characteristics that mammals اور birds ان کا body temperature ہے وہ دیکھتے ہیں کہ animals especially mammals وہ 37 degree کس طریقے سے maintain کرتے ہیں تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے endothermic characteristics اب جو endothermy ہے اگر آپ دیکھیں تو اس topic سے پہلے ایک topic دیا گیا ہے classification of living on the basis of temperature body can ڈر اس کے کئی سارے advantage پہلا advantage کیا ہے کہ endothermic mammals اور birds کے اندر کیا کرتی ہے to keep high metabolic rate and availability of energy around the clock that's why mammals اور birds they are more agile active round the clock کیونکہ اندر جو body temperature ہے وہ almost maintain رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے ان کا جو energy level وہ بھی maintain رہتا ہے تو ہم باقی point ڈسکس کرنے کے لیے ڈیر چلتے ہیں next slide جو جو ڈیر کیا ہوا ہے اور وہ پہ مینٹین ہو جاتا ہے اسی طریقے سے mammals کا body temperature اگر above 37 degree ہو جائے تو کچھ ایسی strategies باڈی adopt کرتی ہے جس کی وجہ سے جو body temperature وہ 37 پر جاتا ہے تو اس کے لیے کون کون سی strategies کون کون سی regulatory mechanisms یا strategies living organisms especially mammals اور especially humans کیا adopt کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو important بات کیا ہے کہ اپنے body temperature کو maintain کرنے کے لیے heat gain اور heat loss یعنی کہ اپنے body set point temperature رکھنے کے لیے انوارمنٹ سے heat لی بھی جاتی ہے اور انوارمنٹ سے heat dissipate بھی کی جاتی ہے اور body کا internally heat بھی produce کی جاتی ہے تو سب سے پہلی جو strategy ہے heat gain کی وہ ہے shivering thermogenesis اور non shivering thermogenesis دو shivering thermogenesis کیا ہے جیسا کہ نام سے ظاہرہ shivering کا مطلب ہوتا ہے کامپنا thermogenesis mean پیدا کرنا یا energy یا heat پیدا کرنا جب muscles contract کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو heat body کیا وہ produce ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں shivering thermogenesis جیسا کہ نام سے ضاہر ہے exercise کرتے ہیں چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں اور muscles contract کرتے ہیں تو body کی heat automatically produce ہو کر body کا temperature 37 maintain ہو جاتا ہے دوسری important strategy وہ ہے non shivering thermogenesis non shivering thermogenesis میں muscle contract نہیں کرتے thyroid gland جو ہے وہ کچھ hormones release کرتا ہے تو thyroid hormones جو ہیں metabolism کو increase کرتے ہیں یعنی sugar metabolism کو increase کرتے ہیں جیسا کہ آپ chapter number 11 first year میں آپ نے پڑھا کہ جب glucose ٹوٹتی ہے تو اسے energy نکلتی ہے لہٰذا جو hormonal influence ہے اور وہ کیا ہے heat produce کرنے میں وہ ہے break down of glucose molecules یا جتنے بھی دوسرے food molecules جسے میں ٹوٹتے ہیں heat پیدا ہوتی ہے تو اس mechanism کو ہم کہتے ہیں non shivering thermogenesis جس میں hormones کا role ہے ایک بات آپ نے important point note کر لینا ہے کہ کچھ mammals ایسے بھی ہیں جن کے جسم میں brown fat پائی جاتی ہے for the metabolic heat production تو اس بات کو بھی اپنے زہن میں رکھنا ہے دوسری strategy کیا ہے heat loss strategies living organisms especially mammals جب ان کا body temperature high ہو جائے تو وہ کس طریقے سے اپنے جسم سے زیادہ جو energy ہے ہے جو ہے مثال کے طور پر کان ہے ناک ہے یہ آپ کی چیز اور یہ ان areas کی جو جو ہم اپنے 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 جو میں رہتے ہیں ایسا environment جہاں body temperature سے temperature کام ہو اور body temperature 37 ہی رہنا ہے ایک یہ پہلو ہے جہاں temperature کم ہے اور mammals body temperature زیادہ ہے تو cold environment میں اگر آپ دیکھیں تو یہ یہ کچھ strategies ہیں جن کو thermo regulator strategies کہتے ہیں یہ mammals adapt کرتے ہیں اور تھنڈے environment میں آسانی زندگی گزارتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی strategies کیا ہے ان خون کی وہ چھوٹی نہ لیاں جو body کے cells تک خون پہنچاتی ہیں ان کو blood capillaries کا diameter بڑھ جائے ان کا size بڑھ جائے تو اگر ان کا size کم ہو جائے تو ان کو ہم کہتے ہیں situation ہوتا ہے کہ باہر کا temperature زیادہ یا باہر کا temperature کم ہے ہم اس temperature تھنڈا ہے اس کی وجہ سے جو ویزو ڈائیلیشن ہے وہ لہذا باڈی کا temperature فال کر جائے گا تو اس لیے ویزو ڈائیلیشن نہیں ہوگی ویزو جو کنسٹرکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے یعنی کی پوری باڈی کا اگر انوارمنٹ باہر کولڈ ہے تو تمام باڈی آرگنز کا temperature ایک جیسا نہیں ہوتا وہ حصہ جس کو ہم core body organs کہتے ہیں جس کے اندر vital organs موجود ہیں وہاں کا temperature مینٹین رہے گا وہاں تو 37 ہی رہے گا باقی جو دوسرے عزا ہیں جو organs ہیں like legs arms ہیں تو ان کا temperature 37 سے کم ہو سکتا ہے یعنی یہ live رہ سکتے ہیں 30 below 37 لیکن وہ vital organs جو ہمارے chest موجود ہیں وہ 37 سے نیچے زندہ نہیں رہ سکتے تو اس لئے اگر آپ دیکھیں تو thermal sensitive body کے مختلف organs کی مختلف ہے پھر اگر آپ دیکھیں ایک سروے کریں کہ most land mammals ہیں وہ کیا کرتے ہیں other than humans کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی فر پھیلا لیتے ہیں جب ان کی فر پھیل جاتی ہے پھول جاتی ہے تو اس کے اندر still air یعنی ہوا trap ہو جاتی ہے وہ ہوا ایک body کے اور environment کے درمیان میں insulator کے طور پر کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کا body temperature maintain ہو جاتا ہے یا maintain کرنے میں ان کو مدد حاصل ہوتی ہے اگر انسان کی بات کر دیجئے تو انسان کا جو زیادہ تر reliance یا rely ہے وہ اس چربی پر ہے fat پر ہے جو ہماری skin کے نیچے ہوتی ہے یہ بھی thermoregulatory strategy میں بڑا important role play کرتی ہے کہ جتنا skin کے نیچے fat زیادہ ہوگی اتنا اس کو سردی بھی کم لگے گی اور تیسری بات اگر ہم کر لیں کہ marine mammals اپنے آپ کو کس طریقے سے adjust کرتے ہیں marine mammals بھی حسبے معبول وہی regulatory strategies apply کرتے ہیں جو پسٹل animals کرتے ہیں لیکن اس میں خاص کریکٹر پایا جاتا ہے ان کی skin کے نیچے ایک insulating fat جو موٹی چربی کی تا جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں blubber marine mammals like whales and seals they respond to their cold environment with the help of blubber اب اس کے بعد next جو ہم چلتے ہیں dear students last exposure to warm temperature کی طرف تو دوسرا جو environment جہاں animals اور mammals رہتے ہیں اس کو ہم نے فرض کر لیا پہلے تھا cold environment اب ہم کہہ رہے ہیں کہ warm temperature ہے تو warm temperature ہے definitely باہر کا جو body temperature ہے اس سے باہر کا temperature زیادہ ہے تو mammals کیا کریں گے کوشش کریں گے کہ ان کا body temperature جو ہے وہ جو set point ہے 37 degree centigrade اس پر ہی قائم رہیں اس کو قائم رکھنے کیلئے کرتے کیا ہیں مختلف thermoregulatory strategies اپناتے ہیں تو اس بات کو ہونا میں تھوڑا سا box میں mention کر دیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر mammals کی بات کریں سب سے important mechanism جو زیادہ body کے اندر ہیت پروڈیوس ہو جائے تو اس کو loose کرنا ہے dissipate کرنا تو وہ سب سے important کیا ہے evaporative cooling mechanism اس سے کیا آتا ہے کہ جب پسینہ آتا ہے تو پسینہ ہوا کے اندر evaporate ہو جاتا ہے جب evaporate ہو جاتا ہے تو اس سے جو skin ہے یا body ہے اس کا temperature down ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں evaporative cooling effect مثال کے طور پر اگر انسان کا ذکر کریں تو انسان کے اندر تو sweat glands موجود ہیں skin میں جب باہر سے high temperature ہوتا ہے وہ temperature ہماری skin کے اندر heat receptors موجود ہیں وہ heat receptors message ہمارے hypothalamus کو جو کہ body کا thermostat کہلاتا ہے اس تک message آتا ہے وہ اس message کو read کر کے process کر کے sweat glands جو کہ effectors کہلاتے ہیں ان تک پہنچاتا ہے message پھر sweat glands کے اندر سے secretions نکلتی ہے وہ secretion جو ہے پسینہ جسے آپ کہتے ہیں پسینے میں mostly پانی ہوتا ہے تو وہ ہوا میں evaporate ہو جاتا ہے جب وہ evaporate ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں cooling effect آتا ہے body کو لہذا body کا temperature پھر 37 degree centigrade پر maintain ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر trestial mammals کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بات تو ہم نے انسان کے بارے میں کی کچھ اور mammals میں ہیں ان میں ایک خاص طریقہ کار ہے جن میں پسینہ نہیں آتا ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے مثال کے پر ڈاغز ہیں تو ڈاغز کو اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زبان باہر نکال کر ہامپتے رہتے ہیں ان کا یہ ہامپنا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پینٹنگ اور وہ جو evaporative cooling ہے جو ان کے ہامپنے سے سانس لینے سے ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ this is the respiratory tract evaporative cooling اور ایک اور بڑا important mammals ہے flying mammals اگر آپ دیکھیں ہیں تو these are the bats bats کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں کہ high temperature کو کیسے وہ lose کرتی ہیں اور body temperature کو کیسے adjust کرتی ہیں تو high environment کے اندر وہ کیا کرتی ہیں کہ they use saliva and urine یعنی اپنے اوپر تھوکیں بھینکتی رہتی ہیں اور اپنے اوپر ہی پشاب کرتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے evaporative cooling effect آتا ہے اور اس کا body temperature 37 degree پر maintain رہتا ہے تو ذکر ہو جائے پیسٹل mammals کا تو اس کے بعد marine mammals تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے جیسا کہ دوسروں کا رہتا ہے لیکن marine mammals جب کسی گرم environment کے اندر جاتی ہیں تو definitely ان کو پسینہ تو وہاں پانی ہی پانی ہے تو marine mammals کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو body کا heat ہے جس کی وجہ سے ان کا جو body temperature ہے وہ 37 پر ہی maintain رہتا ہے تو last میں اگر آپ دیکھیں تو جو بڑا important ہے thermostat functions and feedback controls in humans تو اس میں ایک figure دی گئی ہے 15.14 جس میں thermostat کا دکھایا گیا ہے is the chief body temperature regulation تو اس کے اندر دو طریقہ کار بتایا گیا ہے environment cold environment کا بھی بتایا گیا ہے warm temperature کا بھی بتایا گیا ہے جتنی باتیں ہم نے discuss کی ہیں یہ figure 15.14 میں آپ کو ترتیب سے label diagram ملے گی اس label diagram کی مدد سے بھی آپ آسانی سے اس topic کو سمجھ سکتے ہیں تو last thermo regulation کی جو بات ہے وہ ہے pyrexia یا high body temperature یا اس کو عام طور پر ہم بخار کہتے ہیں یہ بخار کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی bacteria یا وائرس جسم کے اندر enter ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو immune cells ہیں جنہیں ہم leukocytes یا WBCs کہتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ایک اور ایک اور problem ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ cells ہیں یہ بھی اور وائرس اور bacteria جو pathogen جسم کے اندر داخل ہو گئے تھے وہ بھی chemical release کرتے ہیں جسے کہتے ہیں pyrogens pyrogens chemicals ہیں وہ جا کر hit کرتے ہیں hypothalamus کو hypothalamus نے چونکہ body کا temperature 37 degree set کیا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں set point temperature of body تو انسان کا یا mammal کا 37.1 سے لے کر 6 تک وہ ایک tolerable range ہے وہ اس نے set کی ہوئی ہے thermostat تو جب یہ pyrogens جا کر اس کو hit کرتے ہیں تو وہ جو set point ہے اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا ہوا thermostat کو باڈی کا temperature اچانک elevate کر جاتا ہے high ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں pyrexia یا fever اب pyrexia اور fever کا فائدہ کیا ہے pyrexia اور fever کا فائدہ یہ ہے کہ this is the symptom of the infection پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو بخار ہے تو اسے یقیناً یا viral infection ہوگا یا bacterial infection ہوگا تو یہاں تک بیٹھا بات ہماری دوسری homeostasis strategy کی ہوگی thermoregulation in mechanism اسی کا جو homeostasis کے last phenomena ہے that is called excretion اور وہ excretion کیسے ہوتی ہے انسان میں especially جو تیسرا component ہے urinary system of humans تو اس کو ڈسکس کرنے کے لئے ہم چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 1 کی طرف جی ڈیئر سٹوڈنٹس تیسرا ہمارا جو homeostatic mechanism ہے یا ٹاپک ہے وہ ہے human urinary system اس کی complete ڈیٹیل ڈائیگرام جو ہے وہ figure 15.10 میں ہے اور اس کے components یہاں لکھ دیئے گئے ہیں کہ human urinary system میں دو kidneys ہوتے ہیں pair of kidneys one is left and one is right اور pair of ureters یہ دو نالیاں ہیں جو گردوں سے نکل کر urinary bladder کی طرف جاتی ہیں تو ہر گردے سے ایک نکلتی ہیں چونکہ گردے بھی دو ہیں لہٰذا ان کی نالیاں بھی دو ہیں تیسری اہم structure کیا ہے urinary bladder یہ ایک تھیلہ ہے جس کے اندر عارضی طور پر urine collect ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جسم سے باہر پاس ہوتی رہتی ہے اور چوتھی structure جو ہے وہ بھی urethra یہ ایک single tube ہے جو urinary bladder سے urine کو جسم سے باہر نکالتی ہے یہ دو structures جو ہیں یہ single structures ہیں اور باقی جو structures ہیں وہ paired ہیں تو اس کو آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے human urinary system میں کونسی structures paired میں ہیں اور کونسی unpaired میں ہیں تو اس کے لیے ایک practicing mcq ہم نے یہاں لکھا ہے کہ human urinary system consists of following paired structures except یعنی تین چیزیں ایسی ہوں گی جو paired form میں ہوں گی اور ایک جو ہے وہ single ہونی چاہیے تو اگر option alpha دیکھیں تو kidneys are also paired یہ ہمارا تو جواب نہیں ہو سکتا پھر بیٹا دیکھیں ureters تو ureters بھی pairs کی شکل میں ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا جواب نہیں ہے اور Charlie کی طرف دیکھیں تو urinary bladder ہے یہ single ہے یہ ہمارا جواب ہو سکتا ہے لیکن ہم ڈیلٹا کو پڑے بغیر اس کو ٹک نہیں لگائیں گے جب ہم نے ڈیلٹا دیکھا تو یہاں لکھا ہوا ہے ureteral orfaces یہ سراخ ہوتے ہیں ureters کے جو کہ urinary bladder میں جا کے کھلتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ جو urine ہے وہ urinary bladder میں اکٹھی ہو جاتی ہے تو تین structures کے بارے میں تو ہم شور ہیں کہ these are the paired structures لیکن جو Charlie ہے urinary bladder یہ single ہوتا ہے تو ہمارا جو correct option ہے وہ Charlie ہے کہ یہ urinary bladder جو ہے یہ paired نہیں ہوتا یہ single ہی ہوتا ہے تو next slide کی طرح بیٹا چلتے ہیں اس میں different components اور اس کی description دیکھتے ہیں different parts of urinary system of human اور ان کی description کچھ briefly یہاں describe کی گئی ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ kidneys تو kidneys جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ اگر ان کا number دیکھیں تو دو ہوتے ہیں ایک left اور right ہوتا ہے اور ان کو جو خون کی نالی ہے جو kidneys کو blood supply کرتی ہے oxygenated blood اس کو ہم کہتے ہیں renal artery اور جو خون kidneys سے واپس the oxygenated blood لے کر جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں renal vein تو اسی طریقے سے pair of kidneys کے اگر internal structures کی طرف دیکھیں تو kidneys کے اندر millions of tubules موجود ہیں جن کو ہم nephrons کہتے ہیں اور kidneys کا total human body total weight کا جو less than 1% ان کا اپنا weight ہوتا ہے اور kidneys 20% blood receive کرتے ہیں یعنی کہ per cardiac beat جب دل دھڑکتا ہے تو اس cardiac beat سے کا جو total volume ہے blood کا 20% یہ receive کرتے ہیں پھر kidneys کا بنیادی کام کیا ہے کہ یہ filter کرتے ہیں blood کو اور urine بناتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں کہ ureters ureters وہ نالیاں ہیں that leaves the kidney through the ureters یعنی urine leaves the kidney through the ureters into the urinary bladder urinary bladder کیا ہے kidney drain into the urinary bladder bladder is آپ سمجھ لیں کہ تھیلی ٹائپ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ureters کھلتی ہیں اور urine عارضی طور پر اس کے اندر store ہو جاتا ہے last جو ہے وہ urethra urethra ایک ٹیوب ہے external ٹیوب جو کہ urinary blader سے شروع ہوتی ہے outside the body جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ urethra human beings کے اندر single ہوتا ہے اس کو urinary genital کہتے ہیں اور human females کے اندر urethra separate ہوتا ہے اور reproductive جو structure ویجائنا وہ separate ہوتی ہے اس کو آپ consider کر لیں اس کے different parts کو آپ دیکھیں اس کو اگر آپ باہر سے دیکھنا شروع کریں گے تو اس کے اوپر fibrous capsule ہے جس کے renal capsule کہتے ہیں پھر اس کا ایک depression ہے ایک وہ راستہ بھی ہے وہ چھوٹا سا depression ہے جہاں پر خون کی نالیاں جاتی ہیں یعنی اس کو آپ یہ کہہ لیں entry or exit point of kidney that is called hilis اور kidney structure دیکھی جائے تو اس کے دو ریجنز ہیں جو جو inner ریجن ہے اس کو ہم کہتے ہیں medulla cortex کے اندر cortical nephrons موجود ہوتی ہیں cortical nephrons زیادہ تار بنائی گئی ہیں dilute urine بنانے کے لئے اور اسی طریقے سے جو inner medulla medulla کے اندر وہاں پر medullary nephrons ہوتی ہیں یہ دونوں کا difference بھی بک میں دیا گیا ہے کہ cortical nephrons جو ہیں وہ زیادہ تار cortex region میں پائے جاتی ہیں وہیں پر ان کا لوپ ہنلے ہوتا ہے وہیں ان کا بومنس capsule ہوتا ہے اور وہیں پر ان کی وہ ساری ریسپونسیبل ہیں for the production of dilute urine اور جو جو medullary nephron ہوتی ہے جو بومنس capsula glomerulus یعنی کہاں پر موجود ہے medullary region اور cortex کے درمیان میں لیکن اس کا loop medullary region اندر ہوتا ہے لیٹر آن دیکھیں گے کہ urine فورمیشن میں وہ urine کو koncentrate کرنے میں مدد دیتا ہے تو cortical nephrons اور juxta medullary nephrons جو juxta medullary nephron that is responsible for the production of concentrated urine structure of nephron کو اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں جس کے تمام حصے بھی دکھائے گئے ہیں blood supply بھی دکھائے گئے ہیں اگر اس کا ساتھ سے پہلا حصہ ہم دیکھیں تو بومنس کیپسول بومنس کیپسول کام کیا کرتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر فیلٹریٹ جم ہوتا ہے پریشر فیلٹریشن ہوتی ہے اور پریشر فیلٹریشن کہاں ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ ہوتی ہے گلومیرولیس میں گلومیرولیس کیا ہے بومنس کیپسول جہاں خون آتا ہے اور خون لانے والی گلومیرولیس کی طرف جو لانے والی نالی ہیں اس کا ایفرینٹ آلٹریول کہتے ہیں جب ایفرینٹ آلٹریول سے بلڈ گلومیرولیس کے اندر آتا ہے تو گلومیرولیس کی جو کیپلریس ہیں وہ پورس ہیں سراخدار ہیں تو وہاں پر بلڈ جو ہے وہ فیلٹر ہوتا ہے اب یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیلٹریشن بڑی اہم فیلٹر ہنومیون ہے یورین فارمیشن کا یا بلڈ فیلٹریشن کا کہ یہاں پر جو سراخ ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اس کے اندر سے صرف ویسٹ مٹیریل اور سم ایوسفل پروڈکٹس وہی فیلٹر ہو کر بومنس کچھل میں جاتی ہے جبکہ جو بلڈ سیلز اور بڑے جو مولیکیول سیں پروٹینز کے وہ اس کے اندر نہیں جاتے selective اس کی پرمی بلیٹی ہوتی ہے اور سلیکٹیو اس کے اندر فیلٹریشن ہوتی ہے اور وہ فیلٹریشن کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے کئی سارے فیکٹرز ہیں ایک جو بنیادی فیکٹر ہے وہ بلیڈ پریشر ہے کہ کام از کام بلیڈ پریشر اتنا ضرور وہاں تک پہنچتا ہے بومن کا سیول تک کہ وہاں پر گلومیرول فیلٹریشن سے فیلٹریٹ علیہ دہا ہو جائے اور بلیڈ علیہ دہا ہو جائے تو جو بومن گلومیرولیس ہے وہ بول آف کاپلوریز ہے وہاں پر فیلٹریشن ہوتی ہے پھر اگر میں فران کا وہ حیصہ دیکھیں جو بومن کاپسیول کے بلکل ساتھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروکزیمل کانویلیٹی ٹیویول پروکزیمل قریب ہے یعنی کس کے قریب ہے گلومیرولیس ہے بومن کاپسیول کے کانویلیٹیڈ کے ہے بل کھاتی ہے ٹیویل ٹیویل ہے پروکزیمل کانویلیٹی ٹیویل یہ وہ حیصہ ہے جہاں پر maximum reabsorption of useful products ہوتی ہے پروکزیمل کانویلیٹی ٹیویول کے بعد آ جاتا ہے لپ آف ہینلے لپ آف ہینلے کے دو پورشن ایک وہ پورشن جو پروکزیمل کانویلیٹی ٹیویول سے ڈاؤنورڈ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ لیمب آف لپ آف ہینلے اور دوسرا وہ جو اوپر کی طرف چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسینڈنگ لپ آف ہینلے وہ تھک ہوتا ہے دونوں کا فنکشن الگ ہے جو ڈسینڈنگ لپ آف ہینلے ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو وارٹر ہے وہ باہر نکلتا رہتا ہے وہ پرمیابل ہے وارٹر کے لیے جبکہ جو اسینڈنگ تھک لپ ہے اس میں سے وارٹر باہر فیلٹریٹ نہیں ہوتا یعنی ڈیفیوز نہیں ہوتا اس کے اندر صرف اور صرف سالز یعنی سوڈیوم پٹاشیوم کلورین وغیرہ وہ وہاں پر ری ایبزارب ہوتے ہیں وارٹر ری ایبزارب نہیں ہوتا وارٹر ری ایبزارب ہوتا ہے ڈسینڈنگ لپ آف ہینلے سے تو اس کے بعد جو نیفرون کا آخری حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈسٹل کانویلیٹر ٹیبیول ڈسٹل کہتے ہیں وی فرم سینٹر اس لیے کہ وہ بومنس کیسلو گلومیرولس سے دور ہے اس لیے ہم اس کو ڈسٹل کہتے ہیں کانویلیٹر کا مطلب ہے بل کھاتی ڈسٹل کانویلیٹر ٹیبیول کا مطلب ہے بل کھاتی دور کی نالی وہ کہاں پر موج آتی ہے آفٹر دا لپ آف ہینلے اس کا بھی فنکشن ڈی ایبزاربشن ہے پھر آ جاتا ہے کہ ڈسٹل کانویلیٹر ٹیبیول جو ہے ایک اور نالی میں کھلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹنگ ٹیبیول کلیکٹنگ ٹیبیول جو ہے اس کے اندر کئی ساری نیفرون کھلتی اس لیے میں نے یہاں پر اس کا کلیکٹنگ ٹیبیول کا نام نہیں لکھا کہ ون کلیکٹنگ ٹیبیول is common for many نیفرون تو سب سے آگلا جو نیکسٹ ویری ایمپورٹنٹ بات ہے کہ بلڈ ویسل اسسوسی ایٹر وید نیفرون کہ خون کی وہ نالیاں کون کون سی ہیں جو کڈنی اور کڈنی کے اندر نیفرون کے ساتھ اسسوسی ایٹڈ ہیں سب سے پہلے تو کڈنی کو جو اکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی کرتی ہے اس بلڈ ویسل کا نام ہے رینل آرٹری رینل آرٹری جب کڈنی کے اندر انٹر ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں مزید تقسیم ہو جاتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں آلٹریول اور وہ آلٹریول جو گلومیرولیس کی طرف جاتی ہے بلڈ لے کر اس کو ہم کہتے ہیں ایفرینٹ آلٹریول ایفرینٹ اے فار آرائیول سے آپ سمجھ لیں آلٹریول سے گلومیرولیس میں خون پہنچ جاتا ہے تو گلومیرولیس کے اندر جو بلڈ کا نیٹورک ہے یا بال ہے وہ پورس ہے وہاں سے صرف ویسٹ مٹیریل بومنس کے اندر کلیکٹ ہوتا ہے باقی جو بلڈ ہے وہ گلومیرولیس سے واپس ایفرینٹ آلٹریول کی طرف چلا جاتا ہے جب ایفرینٹ آلٹریول گلومیرولیس کو لیو کرتی ہے تو وہ پوری نیفرون نیفرون کے باقی سٹکچر ہے جس میں پروچیمال کنیویلیٹر ٹی بھی لے لیا ہے جسٹل کنیویلیٹر ٹی بلا ہے اس کے اردگیر انٹرن میں گل ہو جاتی ہے میکس ہو جاتی ہے اس کو گھیر لیتی ہیں تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پیری ٹی بلر کپلوریز پیری ٹی بلر کیپلوریز میں بھی ایک اور فرق ہے کہ کارٹیکل نیفرون میں ایک پیری ٹی بلر کیپلوریز کے ساتھ اضافی ایک بلڈ کیپلوریز نہیں ہوتی جبکہ جسٹا میڈیلری نیفران کے لیپ آف ہینلے کے ساتھ دیکھیں تو ایک اضافی نیٹ ورک ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیزار ایکٹا اور بیزار ایکٹا کا جو بنیادی فنکشن ہے وہ ہے ہیلپ ان فرمیشن آف کونسنٹریٹیڈ چیوری چلیے فنکشن آف نیفران کے لیے دیر سٹوڈنٹس ہم اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں تو فنکشن آف نیفران یعنی بنیادی کام تو نیفران کا جو ہے وہ یورین بنانا ہے لیکن اس کے اس پروسس کو تین حیثوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر وان فیلٹریشن فیلٹریشن کیا ہے کہ نیفران جب گلومیرولیس کے اندر بلیڈ پہنچتا ہے تو وہ فیلٹر ہوتا ہے انٹو بومنز کپسول کے بومن کپسول کے اندر جو مٹیریل جمع ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلومیرولیس فیلٹریٹ اس گلومیرولیس فیلٹریٹ کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں پانی ہوتا ہے useful products ہوتی ہیں like glucose amino acids and some salts اور urea اور دوسرا اس کے اندر کیا سب سے important چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر water زیادہ amount میں موجود ہوتا ہے کیا چیز نہیں ہوتی اس میں proteins نہیں ہوتی اور blood cells نہیں ہوتا اور جو اس pressure سے وہ filter ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریشر فیلٹریشن تو یعنی فیلٹریشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک بات تو ہے کہ پریشر فیلٹر پریشر فیلٹریشن اس کے اندر ہوتی ہے blood جو blood pressure ہے وہ help کرتا ہے اس کے اندر فیلٹریشن کے اندر اور فیلٹریشن سے جو material گلومیرولیس کے اندر بومنز کپسول کے اندر جمع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں گلومیرولیس یا گلومیرولیس فیلٹریٹ تو اس فیلٹریٹ کی جو اگر آپ composition دیکھیں تو اس میں مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں مثلا اس میں آپ کو پہلے بتایا useful products ہے اس میں water ہے باقی salts ہیں اب next جو کام ہے نیفرون کا وہ ہے reabsorption یہاں reabsorption سے کیا مراد ہے یہاں reabsorption ہوگی useful products کی کہ یہاں ہوں گی useful products اور دوسرا کیا ہوگا water ہر ایک چیزیں الگ لگا جاتا ہے تو جو useful products ہیں وہ تو reabsorb ہو جائیں گی proximal convulated tubule کے اندر maximum جس میں آپ glucose کہہ لیں salts کہہ لیں water کہہ لیں وہاں reabsorption جب نیچے loop of handle تک extend ہوتی ہے تو جو downward جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں descending loop of handle وہاں پر reabsorption ہوگی water کی جو ascending loop of handle ہے اس کے اندر reabsorption of salts کی ہوگی sodium and potassium chlorine اور اسی طریقے سے جب distal convulated tubule تک جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر reabsorption of useful product ہوگی اور water کی ہوگی finally جو glomerular filtrate ہے وہ urine بن کے جب collecting tubule میں جائے گا تو final reabsorption of water جو ہے وہ collecting tubule میں ہوگی تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو آخری function ہے nephron کا وہ ہے secretion اب جب اس کے nephron کے اندر urine بن رہا ہے تو اس کی concentration بھی maintain کرنی ہے اور اس کی pH بھی maintain کرنی ہے تو اس کی pH کو maintain کرنی کے لیے ایک کچھ epithelial cells secrete کرتے ہیں hydrogen ions وہ hydrogen ions جو ہے وہ اس کی concentration اور pH of urine کو maintain کرتے ہیں پھر وہ urine جو ہے وہ collecting tubule میں چلی جاتی ہے collecting tubule میں reabsorption of water پہ depend کرتا ہے کہ urine diluted ہوگی یا concentrated ہوگی اب وہ diluted اور concentrated ہوگی اس کو ایک الیدہ میں نے topic میں لکھا ہے کہ concentration of excretory products کہ urine جو ہے وہ diluted بنی ہے یا urine concentrated بنی ہے تو اس کے لیے سب سے important بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو mammalian kidneys ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں انسان ان کا جو kidney ہے اس کا بنیادی function کیا ہے وہ ہے conservation of water یعنی جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے conservation of water کرنی ہے تو conservation of water اگر آپ دیکھیں تو conservation of water 99.5% تقریبا ہوتی ہے جو glomerular filtrate ہوتا ہے اس میں سے پانی واپس reabsorb کر لیا جاتا ہے تو اس کے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر جو human kidney that is responsible for the formation of concentrated urine لیکن urine concentrated اور diluted ہو یہ دو conditions پر available ہوتی ہے اور دو mechanism ہے کیون سے mechanism ہے ایک mechanism ہے counter current mechanism اور دوسرا جو ہے وہ hormonal mechanism یعنی urine dilute ہوگی یا concentrated وہ ایک یہ phenomenon ہے دوسرا یہ ہے counter current mechanism کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو counter current جیسا کہ نام سے ظاہر ہے counter کا مطلب ہوتا ہے opposite current کا مطلب flow mechanism counter current multiplier mechanism اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو loop of handle ہے اس کے اردگرد جو blood capillaries ہیں ایک تو ان کے اندر جو خون flow کر رہا ہوتا ہے اس کی direction اور loop of handle کے اندر filtrate یعنی glomerular filtrate کے flow کی direction opposite ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو descending loop of handle ہے اس کے اندر سے پانی باہر نکلتا ہے اور باہر سے پانی پھر blood کی نالیوں کے اندر چلا جاتا ہے تو چونکہ ایک دوسرے کے opposite ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو counter current multiplier بھی کہتے ہیں اور nephron کا کونسا حصہ ہے جو counter current multiplier as a counter current multiplier act کرتا ہے that is the loop of handle so loop of handle کے اردگیر جو peritubular capillaries موجود ہیں specially ویضا ریکٹا کا اگر میں سیکھر کروں تو وہ ہے جو سٹا میڈولورین افران کے اندر تو وہ بھی counter current multiplier کو enhance کر دے اس کے effect کو بڑھاتی ہے یعنی counter current mechanism کس کی لیے ہے for the production of concentrated urine اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو hormones ہیں وہ دو hormones ہیں دونوں ہارمونز جو ہے ایڈی ایچ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون اور ایلڈو ستیرون یہ دو ہارمون ہے دونوں کا فنکشن پیراگریف میں بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو انٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے یہ کہاں سے ریلیز ہوتا ہے پسٹیریر لوب آف پی جی پچیوٹری گلینڈ وہاں سے یہ ریلیز ہوتا ہے بنتا برین کے ہائپو تھائلمس کے اندر ہے وہاں سے ریلیز ہوتا ہے کس پر ایکٹ کرتا ہے یہ کرتا ہے کلیکٹنگ ٹیویول پر یعنی کلیکٹنگ ٹیویول پر یہ ایکٹ کرتا ہے اور اس کا کام کیا ہے بنیادی اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے ری ایبزورپشن آف وارٹر اس کا کام ہے کلیکٹنگ ٹیویول سے پانی کو واپس نکال لینا تو اسے ہم کیا سمجھیں کہ اگر ایڈی ایچ زیادہ ہوگا تو ری ایبزورپشن آف وارٹر فرم کلیکٹنگ ٹیبیول بھی زیادہ ہوگی تو نتیجہ تن یورین جو ہے وہ کیا پیدا ہوگی کانسنٹریٹر اگر ایڈی ایچ کی مقدار کم ہوگی کم ریلیز ہوگا تو کم پانی ری ایبزورپ ہوگا فرم کلیکٹنگ ٹیبیول تو جو یورین بنے گی وہ ڈیلیوٹڈ بن جائے گی یعنی کانسنٹریٹر اور ڈیلیوٹ یورین بنانے میں کانٹر کرنٹ میکنیزم کے ساتھ بنیادی کام کس کا ہے ایڈی ایچ کا مور ایڈی ایچ مور کانسنٹریٹر یورین لیس ایڈی ایچ دیلیوٹڈ یورین دوسرے کا جو کام ہے ایڈو سٹی رہنار ایڈرینل کاٹیکس نکلتا ہے گردے کے اوپر ایک چھوٹا سا ایڈوکرین گلینڈ ہے جسے ایڈرینل گلینڈ کرتے ہیں وہاں سے ریلیز ہوتا ہے کس کی اوپر آ کر ایکٹ کرتا ہے ascending loopہ پھین لے جو distal conovulated tubule کی طرف جا رہا ہے ascending loopہ پھین لے اس کی اوپر آ کر ایکٹ کرتا ہے کام کیا کرتا ہے active uptake of sodium جب sodium آئینز باہر نکالنا اس کا بنیادی فنکشن ہے اس کا نکالنے کا کیا فائدہ ہے جو اس کو نکالتے ہیں تو جو انر میڈولا ہے اس کے اندر جو concentration بنتی ہے وہ concentrated ہو جاتی ہے اس میڈولا کے اندر اگر concentration extracellular fluid کی بن جائے گی concentrated تو loopہ پھین لے سے water کو reabsorb کرنا اور collecting tubule سے کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ اس کا کام ہے جو منرلز کو maintain کرنا elder sterons کا تو elder sterons جو ہے اس کا تعلق salt reabsorption سے جبکہ urine کا dilute اور concentrate بننا وہ depend کرتا ہے counter current mechanism پر اور adh antibiotic hormone پر تو ان کے بارے میں مزید discussion انشاءاللہ ہم جب test discussion کریں گے تو اس میں بھی ہم ان کو مزید دیکھیں گے لاسٹ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو conditions دی گئی ہیں conditions یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یا mammal کو انسان کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر اس کو restricted supply of water ہے جیسا کہ رمضان شریف ہے روزہ رکھے میں پانی بہت کم پیا تو اس وقت یورین جو ہے وہ concentrated ہوگی اور اگر پانی زیادہ پیا ہوا ہے یعنی body کے اندر amount of water abundant ہے تو جو یورین ہے وہ dilute بنے گی dilute یورین بننے اور concentrated بننے میں جو دوسرا mechanism ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ conditions of water ہے کہ اگر water زیادہ تک آپ کی بات مکمل ہوگی urinary systems کی اور next ہمارے پاس صرف ایک سلایڈ ہے ایک topic ہے وہ ہے kidney problems and their cures تو اس کو دیکھنے کے لئے ہم چلتے ہیں سلایڈ نمبر 1 کی طرف جی ڈی ڈی کا lecture نمبر 1 کا جو last topic ہے وہ ہے kidney problems and their cures تو kidney problems کیسے arise ہوتے ہیں first line ہے آپ کے paragraph کی اس chapter میں topic میں کہ unusual situations may arise in the functions of kidneys by factor originating inside and outside the kidney these factors causes serious kidney diseases کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ kidney کے اندر سے problem arise ہو جاتا ہے کوئی میٹابولک ہو جائے کوئی اور problem ہو جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیرونی طور پر kidney کو کوئی damage ہو جائے kidney damage ہو جائے اس کو کوئی نقصان ہو جائے اس پر کچھ اپلائے ہو تو تب بھی kidneys کے اندر unusual situation arise ہو جاتی ہے ان unusual situation arise ہونے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے بہت ساری kidney diseases ہوتی ہیں اور kidney diseases کے اگر آپ لسٹ کریں تو سب سے پہلے جو important kidney diseases ہے وہ kidney stones ہیں یعنی گردوں میں پتھریاں اس کو اگر آپ دیکھیں کہ kidney stones کتنی طرح ہے اور ان کی causes کیا ہے تو these stones have specific chemical nature یعنی stones بنتے ہیں ایک سے زیادہ طرح کے اور اپنی ان کی chemical nature ہوتی ہے ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں these are formed in metabolic diseases metabolic diseases کے نتیجے میں یہ بنتے ہیں in which various salts are precipitated جس میں کچھ salts جہاں kidney کے اندر precipitated یعنی جام جاتے ہیں and during the urine formation and accumulated later to form stones تو بعد میں وہ kidney کے اندر جم کر kidney stone بنا دیتے ہیں تو metabolic diseases کتنی طرح کی ہیں اس کی causes کیا ہیں اس کو پڑھنے کے لیے students ہم چلتے ہیں next slide پر تو یہاں جو metabolic diseases ہے اس کا ایک tabulated form data دیا گیا ہے اور اور اس میں ہے پرسنٹیج کے پرسنٹیج آف kidney stones ہے metabolic disease ہے پھر symptoms ہیں پھر causes of metabolic diseases ہیں then consequences of metabolic diseases تو تین ڈیزیزز آپ کی بک میں جو انلسٹڈ ہیں ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں ایکسٹر اپنی طرح سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں پہلی کونسی ہے ہائپر کلسیمیا ہائپر کلسیمیا کونسی metabolic disorder ہے جس میں کیا ہے کہ high level of blood calcium یعنی blood کے اندر calcium کا level rise ہو جاتا ہے ہائے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر calcium phosphate کے stone بن جاتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیوں blood کے اندر calcium کا level ہائے ہو جاتا ہے تو وہ ہے hormonal imbalance آپ جانتے ہیں کہ دو ہارمون جو چپٹر نمبر 17 میں آپ نے پڑے ہیں ایک ہے کلسیٹونین اور دوسرا ہے پیراث ہارمون دونوں انٹیگونیسٹکلی ورکنگ کرتے ہیں اور blood کے اندر جو calcium ہے اس کو homeostatic level تک maintain کرتے ہیں اگر ان کی function میں کوئی problem آ جائے تو kidney کے اندر جو ہے وہ calcium phosphate stone بننا شروع ہو جاتے ہیں دوسری جو disease ہے اگر اس کی percentage دیکھیں calcium oxalate phosphate stones کی تو وہ 15% ہے اور دوسری جو metabolic disease ہے that is hyperoxyluria hyperoxyluria کا کیا مطلب ہے کہ high blood oxalate levels کہ oxalates molecules کا جو ہے وہ blood کے اندر تعداد بڑھ جاتی ہے oxalates کے chief sources کیا ہے کہاں سے آتے ہیں یہ oxalate انسان کے جسم کے اندر green vegetables ہیں اور especially جو tomato ہے اس کو بھی آپ نے highlight کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ calcium oxalate stones بن جاتے ہیں تو اس ڈیزیز کے نتیجے میں جو انسانی kidneys میں سب سے زیادہ بنے والے جو kidney stones ہیں وہ 70% میں calcium oxalate stones ہیں تیسری جو metabolic disease ہے that is hyperuricemia یعنی high level of blood uric acid uric acid का level اگر blood میں زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ uric acid type stones بن جاتے ہیں اب اس کی causes دیکھیں تو اس کی کئی ساری causes ہیں کہ blood کے اندر uric acid کیوں ہائے ہوتا ہے تو یہاں پر صرف multifactorial لکھا ہوا ہے کہ اس کی multiple reasons ہیں پرسنٹیج کو اگر دوبارہ دیکھیں تو 15% ہیں calcium phosphate stones اور 70% ہیں calcium oxalate stones اور 10% ہیں uric acid type stones تو next اگر ہم دیکھیں پہلا ہم نے دیکھا کہ جو kidney problem ہے وہ kidney stones ہیں اب ان kidney stones کا جو problem تھا اس کا cure یعنی solution کیا ہے اس کے solution کی طرف دیکھیں تو removal of kidney stones کا میں نے heading ڈی ہے اس میں جو سر سے پہلا process ہے وہ ہے surgical removal surgical removal میں آپ جانتے ہیں کہ surgeon جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ operation کے ذریعے kidney stones کو باہر نکال دیتا ہے تو اس کو surgical removal کہتے ہیں اس کے کئی سارے process ہیں جو کہ آپ کی بک کے scope کے باہر ہیں دوسری اس کے اندر جو reason ہے وہ non-surgical ہے non-surgical جو cure ہے that is called lithotripsy جیسا کہ نام سے ظاہر ہے litho mean stone prissimine pieces cutting of stone یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کیا کرتے ہیں کہ گردوں میں موجود جو پتھریوں ہوتی ہیں ان کو شوائن کی مدد سے توڑ دیتے ہیں وہ جو شوائن لگانے والی machine ہے اس کو ہم process کو ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں extra carporeal shock wave lithotripsy extra carporeal کا مطلب ہوتا ہے outside the body shock wave جو ایسی waves جو radiations جو اس stones کو kill کر دیتی ہیں تو اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے جسم سے مریض کو لٹا کر اس کے اوپر ایک machine کے ذریعے وہ shock waves یعنی especially 2-3 طرح کی استعمال ہوتی ہیں جو سب سے important ہے وہ ہے high concentration of x-rays پھر اس میں ultrasound بھی use کی جاتی ہیں تو x-rays کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے کہ kidney stones جو ہیں وہ ان کو توڑ دیا جاتا ہے یہ ایک ایسا process ہے جس میں کچھ surgery نہیں ہے لیکن بس ایک machine ہے جس کے اندر سے rays نکلتی ہیں جیسا کہ آپ نے x-ray machine دیکھی ہوگی تو x-ray machine جیسی ہی ایک machine ہوتی ہے جس کی مدد سے kidneys کی اندر سے kidney stones کو توڑ کر pieces میں convert کر دیا جاتا ہے پھر وہ rays بن کر تشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں next جو kidney کا problem ہے وہ ہے renal failure renal failure دو طرح کی ہوتے ہیں acute failure and chronic failure acute failure ہوتا ہے اچانک short term کوئی damage ہو گیا چوٹ لگی physical trauma ہو گیا تو اس سے کیا ہو گیا کہ kidneys کے اندر کچھ nephrons damage ہوگی اور chronic failure جو ہوتا ہے kidney کا chronic میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی number of functional nephrons کم ہوتا جاتا ہے یعنی آہستہ آہستہ nephrons کم ہوتی جاتی ہیں جتنی nephrons کم ہوں گی اتنا ہی اس کے اندر اور اس کا function kidneys کا کم ہو جائے گا تو chronic اور acute دونوں ہی renal failure تو اس میں صرف چند ایک causes میں نے لکھی ہیں کہ destruction of nephrons nephrons کا بھی وہ حصہ جو glomerulus پر مشتمل ہے اور bowman's capsule یعنی filtration unit اگر filtration unit nephron کا damage ہو جائے تو پھر بھی جو kidney کا function ہے وہ reduce ہو جاتا ہے دوسری اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ blood کے اندر اگر urea یا اور کوئی nitrogenous waste body سے باہر نہ نکلیں خون کے اندر ان کی amount زیادہ ہو جائے تو وہ بھی kidney failure کا سبب بنتے ہیں تو اس کا نتیجہ دہ لیں کہ نتیجہ طور پر کیا ہو جاتا ہے کہ ایسے مریضوں کے اندر جن کا kidney partial بھی failure میں ہو چاہے مکمل نہ ہو تو ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ان کا blood pressure high ہو جاتا ہے اور ان کو anemia ہو جاتا ہے یعنی ان کے اندر iron کی کمی ہو جاتی ہے یا بلڈ کی آپ کا میدی کہہ سکتے ہیں تو نیکسٹ اس کی جو کیور ہے اس کو پڑھنے کے لیے ڈیر سٹورنٹس چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف کیور آف رینال فیلیر کیور آف رینال فیلیر رینال فیلیر کی دو کیور سے ایک ٹیمپریری ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈالیسیس اور دوسری پرمانینٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں kidney transplantation یہ ڈیپینڈ کرتا ہے kidney کی situation پر کہ اس کے اندر جو functional اس کی function ہے وہ کتنے کم ہوئے ہیں chronic failure ہے یا acute failure ہے کتنے پرسنٹ kidney جو ہے وہ fail ہے اس کے حساب سے ہی اس کا treatment کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہے ڈائلسیس ڈائلسیس کی دو ٹائپس ہیں ہیمو ڈائلسیس اور پریٹونیل ڈائلسیس دونوں ہی الگ الگ سے ٹیکنیٹس ہیں ہیمو ڈائلسیس بلڈ کلیرنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا بلڈ ایک مشین کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے وہ جو مشین جس میں artificial membrane لگائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائلائزر ڈائلائزر ایک artificial machine یا artificial kidney کہلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو مختلف وقت میں ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے کب کب آکے جو ہے ڈائلسیس کرانا ہے تو اس میں regular intervals جاکے پیشنٹ ڈائلسیس کرواتا ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو مشین کے اندر membrane استعمال کی جاتی ہے وہ artificial ہے تو اس میں پیشنٹ کو زیادہ problem ہوتا ہے لیکن جو ڈاکٹر سجیسٹ کرے کہ ہمون ڈائلسیس کرانا ہے تو پھر ان کو ہمون ڈائلسیس کرانا پڑتا ہے ڈائلسیس depend کرتا ہے کہ kidney جو ہے کتنے پرسنٹ وہ failure ہے یا اس میں کتنا problem ہے دوسری جو پیریٹونیل ڈائلسیس ہے پیریٹونیوم یہ پیریٹونیوم جسم کی جسم تو پیریٹونیوم کے اندر کیا کرتے ہیں ہم catheter کے ذریعے ڈائلائزر solution ڈالتے ہیں یعنی جو صاف کرتا ہے وہ solution کیا کرتا ہے کہ پیریٹونیوم کی ارد گرد پھیل جاتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خون جو پیریٹونیوم یہ membrane کی اوپر یا cavity کی اوپر کافی ساری blood capillaries ہوتی ہیں جو خون بیرا ہوتا ہے اس کے اندر سے nitrogenous waste naturally نکل کر اس کے ڈائلائزر fluid میں شامل ہو جاتے ہیں پھر وہی fluid ایک دوسرے راستے سے جو ہے وہ جسم سے باہر نکالا جاتا ہے ایک catheter لگتا ہے اس کی دو in or out valves ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ attached ہوتے ہیں تو پیریٹونیوم کے جو ڈائلسز ہے یہ اس کی نسبت easy بھی ہے اور اس میں irregular interval پہ جب آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں جو membrane استعمال ہوتی ہے وہ natural ہے پیریٹونیوم epithelium اور اس میں artificial دونوں کی نسبت یہ زیادہ آسان ہے یہ زیادہ مشکل ہے تو last kidney کا جو problem ہے اسے ہم کہتے ہیں یورینیا یا end stage kidney problem یا failure اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب kidney کے تمام نیفرونز کام کرنا چھوڑ دیں even کہ cortical ہوں جستہ میڈیلری ہوں جتنی نیفرونز ہوں ساری کام کرنا چھوڑ دیں یعنی وہ end stage پہنچ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یورینیا اور اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں چند یہاں لکھی ہوئی ہیں کہ یوریا کے اندر blood کے اندر یوریا کا لیول بڑھ جائے یا loss of complete kidney function یعنی کہ اس کے اندر تمام نیفرونز ختم ہو جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے وہ حل ہے kidney transplantation اور kidney transplantation کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مریض ہوتا ہے اور ایک کسی دوسرے سے kidney لے کر اس کے اندر kidney کو ہے transplant کرنا ہوتا ہے تو kidney transplantation کے اندر ایک problem ہے کہ جب تک کوئی matching donor نہیں ملے گا kidney کا transplantation ممکن نہیں ہو سکے گا تو اس کے لیے matching donor is required for the kidney transplantation thank you very much dear students آج آپ کا lecture number one ختم ہوا chapter تھا homeostasis اور چار topic آپ نے cover کیے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کوئی کمی کھتا ہی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں thank you very much اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ کریں گے اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ کریں گے اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ کریں گے اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ کریں گے اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ کریں گے اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ کریں گے اور کیدنی transplantation کے لیے آپ سمجھ کریں گے موسیقی